السلام علیکم تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم سوٹ کٹنگ کا مکمل طریقہ سیکھیں گے تو آج میں آپ کو مکمل سوٹ کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا تو ہمارے پاس چار میٹر کپڑا جو ہے وہ ریلے وال ہے تو سٹک اور آپ میں جو ہے یہ میشہ اتاہ لینے یہاں سے آپ کو یہ نظر آرہی ہوں گے تو آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ناب جو ہے ہمارے پاس 49 انچ کمیز ہے 17 انچ اس کا تیرہ ہے 22 انچ بازو 37 جو ہے اس کی چھاتی اس کے بعد ساڑھے 21 انچ کمر ہے ساڑھے پندرہ انچ جو ہے ہمیں اس کا بین لگائیں گے ساڑھے سہنتی سے انچ جو ہے اس کی شلوار کی لیند ہے اور آٹھ انچ اس کا پانچہ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دو سائٹ پاکٹ ہیں جناب یہاں سے چار میٹر کپڑا ہے ہمارے پاس تو کپڑا پہلے سب سے پہلے آپ نے جب بھی کٹائی سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کپڑا چیک کر لینا ہے تو کپڑا میں آپ کو چیک کر واہ دیتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کپڑا جو ہے ہمارے پاس 49 انچ جہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا چار میٹر پورا ہے تو فائنلی جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہاں سے کپڑے کو کھولنے کا طریقہ ہے تو میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں پر سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کی سیدھی سائٹ اور والی سائٹ جو ہے آپ نے چیک کر لینی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندر والی لکھائی جو ہے بلکل روشن سیٹنگز یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا یہ سیدھی ہے اور یہ اُلٹی سائٹ ہے یہاں سے ہم ایسے کرتے ہیں نشان لگا لیتے ہیں تو نشان آپ نے پہلے لگا لینا ہے تو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں بات میں یہاں پہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے تو فائنلی یہاں سے ہم اس کو کپڑے کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کپڑا اس طریقے سے آپ نے بچھا لینا ہے بچھانے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ڈبل کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو اس کو میں ڈبل کر لیتا ہوں یاں سے تو ڈبل اس طریقے سے آپ نہیں کرنا ہے پر یہاں سے آپ نے اس کو سیدھا بھی کرنا ہوگا پہلے میں اس کو سیدھا یہاں سے کر لیتا ہوں پر یہ بہت عison طریقہ ہے سب سے پہلے ہم تمیزٹی کٹنگ کریں گے تو فائنلی جو ہے لگانا چاہیئے جس کون سے ٹھینDD اس کی میں اقلی کردہ کریں گے جو ہے مزید آگے کٹنگ کریں گے تو فائنلی کپڑے کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک میز کی لیندھ آپ کی جو ہے انتالیس انچ ہے تو انتالیس ہے تو ہمیں یہاں پر کپڑا جو چاہیے اویلیبل کامس کم ساڑھے تین انچ آپ نے ایکسٹر رکھنا ہے یہاں پر تو یہ بان جاتا ہے آپ کا ساڑھے بیالیس انچ ہم جو ہے ساڑھے بیالیس پر نشان لگائیں گے ساڑھے بیالیس پر نشان لگانے کے بعد آپ نے لائن لگا لینی ہے تو لائن جو ہے میں لگا لیتا ہوں تو لائن لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیا ہے کپڑے کو آپ نے میشا اس طرح چار کونے اس کے برابر پکڑنے ہیں تو پکڑنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کپڑے کو بچھانا ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے یہاں سے یہ ہم کمیز نکالیں گے اور ایکیز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں جب ہم نے کٹائی سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے آپ نے کپڑے کا گیرہ چک کر لیں اگر یہاں سے آپ کی کم اور کم ہے گیرہ کم ہے تو یہاں سے آپ کمیز سنگل نکال سکتے ہیں یہاں پر یہ آسانی سے نکل آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا ساڑھے ایکیز سنگل ہے اس کا گیرہ ہے تو ہم یہاں سے نکال لیں گے اس کو سانی سے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا تو کناری جو ہے ہم اس کی کارٹ لیتے ہیں تو کناری کارٹنگ کے بعد جہاں سے جو ہے ہم نے نشان لگانا ہے تو فائنلی جو ہے کمور کا نشان آپ نے لگا لینا ہے یہاں سے میں ڈیر ڈنچ ایکسٹرار رکھوں گا یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں جب آگے ہم کٹنگ کریں گے تو یہاں سے ہم نشان لگاتے ہیں ایس اینج پہ ڈیر ڈنچ جو ہے آپ نے ایکسٹرار رکھنا ہے ساڑھے ایکیز جو ہے اس کی کمر ہے تو یہاں سے ہم نے فائنلی نشان لگا لینا ہے تو یہاں سے آپ نے بیلکل دو نشان لگا لینا ہے جس میں آپ کو لائن لگانے میں بیلکل جو ہے سانی ہوگی بیلکل جو ہے آپ سیدھی لائن لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے ہم اس کی کٹنگ کر لے گے نشان لگانے کے بعد اب بیلکل کوشش کر دی ہیں آپ نے نشان پہ کٹنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھ لیں تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں الٹی سائیڈ اس کی یہ بہر والی ہے تو یہ ہم نے نشان لگا لینا ہے کیونکہ یہ ہمیں خرچے میں کام آئے گا پیس یہاں سے ہم بیان نکالیں گے پٹی بھی نکال سکتے ہیں تو فائنلی دونوں پیس آپ اس طریقے سے ان کو اپن کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں نشان والی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو جناب یہاں سے آپ نے ان دونوں پیسوں کو اس طریقے سے آپ نے بچھا لینا ہے یہاں سے اوپر والی پیس کو میں آگے کار دیتا ہوں تاہاں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے تو فائنلی یہ دیکھ لیں نشان والی سائیڈ جو ہوتی ہے میشہ باہر والی سائیڈ ہے اوٹی سائیڈ تو یہ ہماری کمیز کی کٹنگ ہو چکی ہے کمیز کے پلے ہم نے اطار لی ہیں تو فائنلی ہم سلوار نکال لیتے ہیں اس کے بعد کمیز کی کٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں سے آپ نے کپڑے کو اس طریقے سے بچھا لیں تو بہت آسان طریق ہے ساڑھے سینٹی سینٹ جو ہے مارے پاس چلوار ہے تو یہاں سے وہ سیدھا تھا تو فائنلی جو ہے مارے پاس ساڑھے سینٹیس اٹھتیس اکتالیس انجپ پہ نشان لگائیں گے ساڑھے تین اچھ ایکس رکھیں گے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نشان کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں سے یہ دیکھ لیں نشان تو فائنلی دو پیس کو آپ نے برابر کرنے تو یہ دونوں برابر کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے بچھا لینی ہے تو بچھانے کے بعد جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو آگے آپ نے یہ کرنا ہے یہاں سے بچھانے کے بعد آپ نے یہ لازمی چیک کر لینا ہے کہ بازو نکل سکتے ہیں یہاں سے یہ نہیں تو بازو مارے پاس 22 انچ ہے یہاں پہ 32 انچ کپڑا ایکسٹرا ہے تو ہم نے چیک کر لیا ہے تو یہاں سے ہم دوبارہ کپڑے کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں پیسو ہیں برابر ہیں 41 انچ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں یہاں سے کام ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم آگے کریں گے تا کہ یہ برابر ہو سکے تو یہ ہم نے برابر کر لیا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہم نے ٹائکہ لینی ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اس طرح آپ اس کو فول کر کے آگے بھی لے کے آ سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا آگے لے کے آتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھا سکے تو ہم اس کی کٹنگ کر لیں تو کٹنگ کرنے کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ بتایا تھا یہ بہر والی سائیڈ جو ہے اس کپڑے کی الٹی سائیڈ ہے تو نشان میں لگا لیتا ہوں اور اس پیس پہ بھی آپ نے نشان لگا لینے باہر والی سائیڈ پہ تو فائنلی جو ہے یہ ہم نے نشان لگا لینے اس میں آپ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نشان پیس آپ پکڑنا ہے اور یہ دونوں باہر ہونی چاہیئے اور ان دونوں کو آپ نے اس طرح برابر کھول لینا ہے تو برابر کھول لینے کے بعد جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو برابر کر لینا ہے تو یہ پیس آپ جب برابر کر لینا تو ان کو آپ نے ٹیبل پہ بچھا لینا ہے تو یہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ٹیبل پہ بچھا لیا ہے اس کے بعد جہاں سے آپ نے کناری اتار لینی ہے کناری ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے کناری کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ شلوار کر جتنا بھی گیرہ رکھنا ہے اس کا نشان لگائیں گے ہم چلتی سینج پہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ پانچہ اس کا کم ہے تو یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا گیرہ زیادہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ 40 سینج پہ نشان لگائیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 40 سینج پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اس کے بعد ہم لائن لگا لیں گے تو یہاں پہ ہم لائن لگا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ نے اس طریقے سے لائن لگانی ہے تمیشہ لائن لگا کے cutting کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی تو یہاں سے یہ کٹنگ کرنی ہے اور سائیڈ سے جو پیس کا اترے گا اس سے خرچہ نکال لائیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نشان آر ای لگا ہو ہے یہ کف بغیرہ جو ہے آپ یہاں سکھیں گے پاکٹ سائیڈ والی تو اس کو ہم سائیڈ پہ کرتی ہیں سائیڈ پہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو دونوں پیس جو ہیں جہاں سے آپ نے برابر پکڑنے ہیں تو ان کو آپ اس میں ملا لینا ہے جہاں آپ اس میں ملانے کے بعد چار کونے جو ہے آپ نے برابر کرنے ہے برابر کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے بچھا لینا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ چلوار کی cutting آپ کی یہ سے ہو جائے گی بیلکل آرام سپون سے تو فائنلی انہیں نشان لگانے ہیں تو کپڑا بچھانے کے بعد جہاں پہ آپ لیند کا نشان لگا لینا ہے چلوار کی لیند ہے آپ 35 ہے تو 35 39 40 پہ نشان لگائیں گے تو یہ آپ کو نشان اس طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے دوسرا نشان تھوڑا سا پیچھے لگانا ہے یہ چیک سوڑا تھا یہ ہم بعد میں cutting کریں گے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ جب آپ نیفہ بناتے ہیں اگر اس میں کسی کسی سکتا سکتا ہے تو یہ نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد اس کی cutting کرنی ہے یہ آپ بعد میں cutting کر سکتے ہیں لیکن میں یہ پہل cutting کر لیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ پہ clear ہو سکتے تو فائنی لی آپ دیکھ لیں cutting ہم نے در سکار لی ہے اس کے بعد 18 ہم نے آسون رکھ ہے اگر شلوار کی لینٹ زیادہ ہے تو یہ زیادہ رکھیں گے جہاں پہ لینٹ کام ہے اس لیے ہم اٹھانا بے لگا رہے ہیں تو پانچہ جو ہے آپ کا 8 ہے تو 9 پہ نشان لگانا ہے 9 پہ نشان لگا ہوگا اس کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے نشان لگانے ہے یہ آپ نے نشان لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کار لینی ہے یہ دیکھیں بہت سکتے ہے تو مزید ہم ٹائم اس پہ نہیں لیں گے تو اس کو ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں سائیڈ پہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ پیس ہے اس سے ہم نکالیں گے بازو تو دیکھ لیں جناب جہاں پہ جہاں سے ہم نکالیں گے بازو تو اس پہ آپ نے اچھے طریقے سے اس تری لگا لینی ہے تو انگر والی سائیڈ سی تھی ہے یہاں سے دونوں پیس آپ نے برابر کرنے ہے اور اچھے طریقے سے ہم اس تری لگائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو بچھا لینا ہے دونوں سائیڈ وں کیونکہ اگر اس تری ہم لگاتے تو ویڈیو بہت لمبی بانجان تھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ اس تری لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کمیز پیس کو اس طریقے سے بچھا لینا ہے دونوں پیس ہم بچھا لیتے اوپر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جو ہیں اوپر بر سائیڈ سے آپ نے برابر کرنے یہاں پی آپ دیکھیں تو یہاں پی اس تری دوبارہ آپ نے لگا نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں تو اس تری ویسے لگا چکا ہوں لیکن دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھ لیں تو ہم نے لگا لی ہے تو اس کے بعد نشان لگانے ہیں تو نشان آپ نے 15 انچ مارے پاس دین ہے تو یہاں سے 5 انچ پر نشان لگائیں گے کیونکہ حالاباد میں چھاند لیں گے تو 2 انچ پر اوپر والا نشان لگا لی نا ہے اس کے بعد 17 انچ ہمارے پاس 17 انچ 13 انچ بنتا ہے ساڑھے 8 انچ پر نشان لگائیں گے اس کے بعد 8 انچ پر ایک اور نشان لگانا ہے اور 3 انچ پر نشان لگانا ہے جو کند ہم ڈاؤن کریں گے تو فائنل یہ نشان آپ کے complete ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے پٹی کا نشان لگانا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نشان 8 انچ پر لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جہاں سے کمور کا نشان لگانا ہے ساڑھے 1 انچ ہے تو آپ 11 انچ بنتا ہے تو یہ ساڑھے 10 انچ پہ یہ نشان لگانا ہے تو یہ نشان لگانے کے بعد یہ پاکٹ کا نشان پاکٹ نشان ٹوٹل مہارے پندرہ تک بنیں گے تو یہ نشان جو ہے کمور کا تو یہ رائن پہ یہ نشان لگائیں گے کیونکہ اس چگہ سے سکھا کامی تیار کرنا ہوتے اس کو تو یہ پہ 10 انچ ایک ستر تک اس کے بعد یہ سکھا ہم 10 انچ ستر پہ اس کیونکہ یہ سکھا ہم گہرے کی سلائل لگائیں گے تو اس میں کپڑا ہم نے دینا ہے یہ نشان آپ دیکھ لیں 11 تو یہ دوسرا نشان بھی مکمل تیار ساڑھے اکیس پہ ہو جائے تو پینلی یہ نشان آپ لگا لینے نشان لگانے کے بعد آپ سیدھے کرنے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کٹائی آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے تو میں اس پھٹی کی مدد سے شیئر پھٹی کی مدد سکھا دیتا ہوں تو آپ نے فٹے کا استعمال لازمی کرنا ہے تو یہ نشان لگانے کے بعد آپ پھر آرن ہول کا نشان لگانے ہے تو ڈیڈ 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 بیر کی سائیڈ رکھنا ہے کام اس کم جو ہے ہم نشان کریں گے تو تھوڑا سا بیر رکھیں لیے اس کو فائنلی جو ہے آپ نے اس طرح رکھ رکھ ہے اور یہاں سے آپ نے نشان لگا لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نشان جو ہے اس طرح سے آجائے گا تو فائنلی جو ہے ہم نشان لگا لیتے ہیں جو جس طریقے سے کٹائی کرتے ہیں تو اس میں نے آپ کو سٹیچنگ کی کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں میں آپ دوستوں کو دکھا چکا ہوں اس طریقے سے آپ کٹنگ کریں گے تو آپ کی 21 جو ہے بیلکول اس جب پر فیکٹ آئے گی کسی کوئی سلوٹ نہیں آئے بازو کی کٹائی بھی کرنی ساڑھے 9 این تک ٹھوڑی سی ہندور سے کٹائی کریں گے آگے چال کے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نشان لگایا ہے تو یہ اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے شیف فٹی کی مدد سے نشان لگا لینا ہے تو دیکھ لیں نشان لگانے لگا لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے یہ آپ کے نشان تقریبا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نشان لگانا ہے تو ہمارے پاس 49 ہے یہ 41 پہ نشان لگائیں گے 41 پہ 41 پہ لگانے کے بعد آپ نے یہ لائن لگا لین ہے اس کا دامون سی تیار اس لی مارجن آپ آدھی اوپر سے جائے گا آپ کے پاس 49 میز آپ کی تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ نشان پاکٹ کی لگا لیتے ہیں تا کہ آپ دوستوں کا ٹائم بج سکے پہلا 4 انج پہ دوسرا 11 پہ تیسرا 15 انج پہ لگانا ہے فائن ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بس یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو کٹ بہن ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو فائن لی آپ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ بہت آسان طریقہ ہے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کی سٹیچ کی ویڈیو کٹنگ کرنی ہے تو آپ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیں بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کٹنگ کرتا ہوں تو آپ اس طریقے سے کمی کمکم کریں گے تو آپ کو بہت آسان ہوجی سی اندر کی سائی کٹنگ دیکھیں نشان مارا نیچے ہے تو اس کو تھوڑا سا سا ساف کر دوں تو اس میں اس تر لگاتا ہوں تا کہ نشان تھوڑا سا مدھم ہو جائے تا کہ آپ کو یہ کٹائی نشان نظر آئے تو دیکھ لیں آپ کی کٹائی کس جگہ بھی ہوئی ہے تو یہ سے اس کے بعد آپ نے اپنے نشان لگانا اس کو اوپر اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد آپ نے اس طریقے س کٹنگ آ لینی ہے تو یہ آپ کٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایکس طریقے کی اس طریقے دیکھ سکتے ہیں بہت پارفیکٹ طریقے سے آپ کی جو ہے کٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے نشان سے باہر کی سائٹ کٹائی کریں گے اس طریقے سے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ بھی طریقہ ہے جہاں سے یہ دیکھیں جیسے میں نے املی کی مدد سے اس کو پکڑ لیا کپڑے کو جس میں آپ کو کٹائی میں تھوڑی سانی ہو جائے گی یہ دیکھ لیں تو فائنلی جو ہے رام سے آپ نے کٹائی کرنی ہے کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی یہ اسی لئے میں رام سے کر رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو کلیر ہو سکے تو فائنلی آپ کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے پاکٹ کے جو ہیں وہ کٹ لگا لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پٹی کا کٹ لگانا ہے اوپر والے پیس کو مشاہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیچے والے کو آپ نے کبھی بھی نہیں لگانا تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کی پٹی کی کٹنگ کا لینی ہے یہاں تک کام جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اس کیوں چک کا لینا ہے یہ کتنا بنتا ہے یہاں پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا ساڑھے ناوہیں تک ہم اس کو تیار کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹکر لگانا ہے ٹکر لگانے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو اوپر کرنے آدھی ہیں تک تو یہ آدھی ہیں تک ہم نے اوپر کر لیا ہے یہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک اینچہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں جناب کمیز کی کٹنگ جو ہے آپ کی پر فیکٹ طریقے سے ہو چکی ہے آدھی ہیں جو ہے ہم نے اس کو اگر ہم بے کریں گے تو یہاں سے دیکھیں بے کی کٹنگ جو ہے آدھی ہیں ایکسٹرا آپ کی کام ہو چکی ہے اوپر والی جو ہے آپ نے میشان آدھی ہیں اس کو اپر زیادہ رکھنے ہیں تو فائنیلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمیز کی کٹنگ آپ کی ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم بازو کی کٹنگ کار لیتے ہیں تو بازو کا پیسٹ ہوئے میں نے کار لیا تھا تو اس طریقے دوبارہ سے مجھے لگانی پڑے گی کیونکہ یہاں سے ایک چیز آپ کو بتانی ہے کیونکہ اگر آپ کناری کی کٹنگ نہیں کریں گے تو کپڑا آپ کو اس جگہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ سلوٹے آپ کو نظرہ آ رہی ہوں گی تو سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو جہاں سے ہم کٹ کار دیتے ہیں کناری کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں جلدی میں کٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیوز لنبی بن جائے گی تو یہاں پہ ہم اس طریقے لگا لیتے ہیں تو فائنلی اس جگہ سے یہ دیکھیں آپ کی سلوٹے جب آپ یہاں سے کناری کی کٹنگ کریں گے تو یہاں سے یہ نپل جائیں گی تو فائنلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا پیس پہ ہمارا جو ہے بلکل صاف ہو چکے ہیں تو یہاں سے ساڑھے نو انگ تک میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب ساڑھے نو انگ تک کی مارے پاس ہوگا تھوڑا سا ایکسٹرہ رکھتا ہوں تاکہ یہ بازو جو ہے فاتو پیس ہم کٹنگ کر لیں اس کی تو یہاں سے آپ نے جو ہے چیک کر لینا ہے آپ نے جتنا بھی بازو رکھنا ہے تو فائنلی آپ نے اس پیس تری لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا کام جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے اس تری بان کر دینی ہے آپ نے اور یہاں سے آپ نے جو ہے نشان لگا لینا ہے تھوڑا سا اس کو میں پیچھے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سکیر ہو سکے تو فائنلی جو نشان آئے گا مارہ ساڑھے نو انگ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پیٹرن بنا کے بھی بتایا تھا یہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کی کٹنگ ہو جائے گی اس طریقے سے تو فائنلی جو ہے آپ نے ساڑھے نو انگ پہ دوبارہ سے میں یہاں پہ نشان لگاتا ہوں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ کہاں پہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تو بیک سائٹ کی آپ نے اس طریقے سے شیف دینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی شیپ آ جائے گی تو تھوڑا سا آپ اس کو مزید جہاں سے اگر یہ داؤن کرنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندر کی سائٹ میں ہم داؤن کریں گے تاکہ بیک سائٹ والا پیسو ہے تھوڑا کام ہو جائے کیونکہ یہ ریپ ہوگا بعد میں آپ کو تنگ کرے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے جتنا فائنلی آپ نے بازو تیار کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے 23 انچ بازو ہم نے تیار کرنا ہے تو یہاں پہ 22 انچ پہ ہم جو ہے اس کا نشان لگا لیں گے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو کیونکہ 1 انچ ہم نے یہاں پہ جب ناب لیتے ہیں تو کم رکھتے ہیں کیونکہ دائی انچ کا کپ لگے گا تو یہ فائنلی جتنا ہم چاہتے ہیں اپنا تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سبا پانچ انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ یہاں پہ 4-4-4-9 انچ کا کپ لگے گا تو تھوڑا فٹنگ میں ہی ہم رکھیں گے اس کو ایک سوٹور ہم یہاں پہ زیادہ رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ نے نشان لگا لینے ہیں اس طریقے سے آپ نے اچھی ٹیپ کو رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لائن جو ہے بہلکل سیدھی لگا لینے ہیں تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت آسانا طریقہ ہے تو فائنلی آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کار لینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہم نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کار لینی ہے جناب آپ کے بازو کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے اگر آپ لائن میں نہیں لگائی تھی اس لئے یہاں سے دیکھیں تیڑا ہو چکا ہے تو اگر اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو یہ سیدھا کار سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو اوپر آپ نے یہ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے آپ کو جو پیٹرن بتایا اس میں بھی آپ کو اسی طریقے سے کٹنگ کا طریقہ میں نے بتایا تھا تو یہاں سے کام از کم جو سوا دو تک آتا ہے یہ دیکھ لیں اس کے بعد جہاں پہ آپ اس طریقے لگانی ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے اس کی چکپٹی کی کٹنگ کرنی ہے تو فائنلی آپ اس طریقے سے جہاں پہ آپ دیکھیں فائنلی ہم اس کی کٹنگ کار لیتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو بتا لینا ہے اس کے بعد آپ اس طریقے سے اٹھلی سائیڈ آپ نے یاد رکھنی چین پہ آپ نے نشان لگانا ہے چین پہ آپ نے نشان لگانا ہے تو نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیتی ہے تو یہ آپ کی رہے گی اٹھی سائٹ یہ اوپر والے دو پیس کی کٹنگ کرنی ہے نیچے والے دو پیس آپ نے کبھی بھی کٹ نہیں کرنی تو بازو کی کٹنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے تیرے کی تو یہاں سے پھالٹو پیس جو ہیں آپ ساتھ ان کی کٹنگ کر لیں گے تو آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی یہاں سے ایسے کرتے ہیں آپ کو کٹائی بتاتا ہوں کیونکہ ویڈیو میرے حیال سے بہت لمبی ہو چکی ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی ستری ہم اس سے لگا لیتے ہیں تا کہ کپڑا گھ چاہیے یہ ڈبل پیس ہے آپ نے مشہ جاد رکھنا ہے جو بازو کے ساتھ پیس بچے گا اس پر تیرہ نکال لیں تا کہ خرچہ بھی بہت پیس ہمارے پاس سویل بچ 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 اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈبل کر نا ہے اور یہ بند سائیڈ ہے نیچے والی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو نظر آرہی ہوگی تو فائنلی آپ نے تین ایج پر نشان لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نشان لگانا ہے جو ہم نے ادھر لگا تھا پٹی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ھالے کا ڈبل نشان اپنے اوپر کی سائیڈ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے ساڑھے پانچ انج پہ دیکھیں یہ نشان لگا لینا ہے اس کے پاس میرے پاس تیرہ سترہ 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 جس سترہ انج بنت ہے سڑھے آٹھ انج تو یہ پہ نو انج پہ نشان لگائیں گے آدھی چاہ اپنے ایک ستر رکھ نائے تو یہ آپ نشان آئے گا ساڑھے چار انج پہ یہ آپ نشان ہو چکے ہیں اس کے بعد لائن لگا لینا لینا جلدی لائن لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں بہت آسان تریک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو دوبارہ سے آپ دیکھیں گے آپ سمجھ جائے گی تو یہ نشان آپ آ چکا ہے تو یہ پہ پہ نشان لگا ہوں تا کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا clear ہو سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا نشان جو ہے یہ ساڑھے پانچ انج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ 3 اج پہ آپ آج جائے گا 3 اج اج تو رکھ ہے کیونکہ تھوڑا سا نیچے سے ہم اس کو شیف دیں گے تو فائنلی آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو بہت آسان طرح ہاتھ آپ میں تیرے پر رکھ لینا ہے تا کہ اپنی جگہ سے تیرہ جو لینا تو فائنلی یہ دیکھیں آپ کا تیرہ جو ہے وہ اس کی کٹنگ ہو چکی ہے تو یہ سے آپ نے ٹکر لگا لینا ہے نیچے سے بھی تو اس کو آپ نے اُلٹی سائیڈ پہ رکھنا ہے اور یہ پہ آپ کسی اس کو شیف دینی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم شیف بھی دیں گے اور یہاں سے اس کی کٹنگ بھی کھ لیں گے تو فائنلی جو ہے آپ کی تیرہ کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں جی جناب تو یہ آپ کی رہے گی اُلٹی سائیڈ آپ نے نشان لگا لینے ہے یہ آپ دیکھ لیں تو فائنل سائیڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو جو ہے یہ آپ نے کمیز کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے خرچہ نکال لیتے ہیں نکال لنے کا طریقہ بھی آپ کو ہوتا دیتا ہوں تو فائنلی جو ہے اس پیس میں سے ہم پٹی نکال لیں گے تو پندرہ انچ پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ باہر والی سائیڈ اُلٹھی ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو رکھ نا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہمارے پاس پونی انچ کی چک پٹی لگتی ہے اور یہاں سے پونی لائے گی تھوڑا سا اس کو میں کیونکہ ایک انچ کی چوڑی پٹی لگے گی تو اس لئے یہاں سے ہم تھوڑا سا ایک سائیڈ بڑی راکھ لیتے ہیں چک پٹی کے لیے تو فائنلی یہ آپ کی کٹنگ ہوگی دونوں چیزوں کی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو آپ کی یہ شلوار کا پیس ہے یہاں سے آپ نے پانچہ نکال لینا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہاں سے پانچہ بھی نکل سکتے ہیں اگر آپ کا کالور ہو تو کالور بھی آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ ہے آپ کے پانچے کی پانچہ پٹی ہوگئی اس کے بعد جہاں پٹی بٹن ٹیک جو بھی نکال چاہے وہ چیزیں آپ جہاں سے نکال سکتے ہیں لیکن اس پیس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے ہم پاکٹ نکال لیتے ہیں چیز مارے پاس یہاں پر خاص آویلیبل بھی ہے تو سیدھا پیس پڑھا ہوگا اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو ایسی پیس ہم نکال ہم نکال یہ ریب سائیڈ ہے لیکن آرام سے پاکٹ مارے نکل آئے گی اس میں کوئی پرشانی نہیں ہوگی ہمیں یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے 3.5 انچ تک اس کو اندر کی سائیڈ فولڈ کرنا ہے تو یہاں پی دیکھیں میں آپ کو چکر سائیڈ انچ سائیڈ تین تو یہاں سے آپ نے 14 انچ پہ نشان لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو فائنلی آپ نے اس طریقے سے سکی کٹنگ کرنی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے یہ آپ کا خرچہ جو ہے پاکٹ بھی نکل آئی میں پاکٹ پاکٹ کٹائی ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں دو سائیڈ پاکٹ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں سے فائنلی ہم کاف کسی پیس سے نکال لیتے ہیں یہ پیس آپ نے اٹھا لینا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے سب سے لیکن ٹائی آپ کو ایکسٹرا کرنی پڑے گی تو فائنلی یہاں پہ ہم پیس ہمارے پاس کافی زیادہ available ہے اس لیے ہم سی بسی ٹائی کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم بیان کا پیس بھی نکالیں گے یہ آپ کے کاف ہو جائیں گے تو کاف جو ہے ہم نے 9 ہوگا تو فائنلی جو ہے مارے پاس ہالی بیان کا پیس رہ گیا تو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں تو بیان جو ہے ایک انچوڑا لگے گا اس لیے یہاں سے 18 پی ہم اس ٹھیکٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پی آپ کا خرچہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں جی جناب آپ کا خرچہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو فائنلی یہاں آپ کی پاک اٹھا گئی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ اچھ لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاک اس طرح کی ویڈیو کی مزید نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں دباو میں یاد رکھئے گا اللہ نگی باہ